اس رنگ کو لوگ اکثر یہاں پہ 35 والا پٹیرے کا نام دیتے ہیں اور اکثر وہ 35 والے اور پٹیرے کبوتر جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہی کبوتر ہیں آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں کاشان سے آئے ہوئے کبوتر ہیں کاشانی ہیں ان کے ہیڈ شیپ میں آپ ایک ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری باڈی لیندھ میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اس باڈی سٹرکچر میں اسی رنگ میں کبوتر آپ کو مختلف جگہوں پر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبوتر ان سے ہی نکل کے کوئی ان کے آٹھ دس کروز بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈرڈ آف ہیئر سے ایک جیسی بریڈ سلتی بھی آ رہی ہے ان کا بلڈ بڑا سرونگ ہے تو اس میں اکثر اوقات لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب فلانا بٹیرہ کسی صاحب نے بنایا تھا یہ اصل میں انہی کبوتروں کے مکسز ہیں اس کی میں فیبیل بھی مانگواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو سکے اس کی مادہ بھی ذرا لے کر آئیے گا شانوز بھئی آپ ذرا اس کو دیکھئے یہ بڑا موس فیوریٹ کبوتر ہے آپ بھی تھوڑے اپنے کمنٹس کجئے گا اس کے بارے میں اچھا ویورز اسی کے بچوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کل جو ایک بلکل نیا بچہ چھوڑا تھا فرز جے اور وہ جس طرح سے ہڑ کے آیا ہے گھر پر جس طرح وہ بیٹھا رہا ہے بڑا حیران کنسی وہ سیٹویشن دی میں آپ کو اس کی فیمیل بھی دکھاتا ہوں ابھی اصل میں ان کے پر بھی شاید کمپلیٹلی نہیں آیا ہوں گے کیونکہ یہ ریسنٹلی پیر آیا ہے دومیں بھی آ رہی ہیں اس کی یہ دیکھ رہا ہے نام یہ اس کی فیمیل ہے اس کو بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ تعویز والوں کے نام دیتے ہیں مختلف طرح کے نام دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کلر ڈائز ہیں اب یہ آنکھوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں زرچے بھی موجود ہیں ہر طرح کی آنکھ موجود ہیں تو یہ ساری کی ساری بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ بلڈ لائن ہے یہ صرف بلڈ لائن کی وجہ سے پرفارم کرتے رہے ہیں اور مشہور بھی اسی وجہ سے ہی ہوئے ہیں اور وہ اس کے بھی کلر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں